پاکستان کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں شیڈز میکرڈ چینل اور میں ہوں سمیولا خان جی آج کی جو ایک ویڈیو ہے اس میں آپ کو ویر ہاؤس شیڈ اور اگر آپ ویر ہاؤس اور فیکٹری شیڈ بنانا چاہیں تو اس طرح کی لوکیشن پر اس طرح کا شیڈ بن سکتا ہے ریسنلی ہم نے یہ ایک شیڈ انسٹال کی ہے اور اس کو ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود ہے اس میں یوز کیا ہم نے ٹرکش فائبر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیک ہو کے آئی ہے کراچی سے اور کراچی سے بلٹی بڑے رام سے ہو جاتی ہے اس کی ٹوٹنے کا کوئی خطشہ نہیں ہوتا اور ایزی ٹو ہینڈل ہوتا ہے اس کو ایزیلی ہم ہینڈل کر سکتے ہیں تو یہ وہ میٹیریل ہے جو ہم نے یوز کیا ہے اس شیڈ پر تو آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں تو یہ شیڈ جو ہے وہ کھینچیوں پر بنایا گیا ہے پائپ کے ساتھ بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ شیڈ لگائی گیا یہ نیچے آپ کھینچی دے سکتے ہیں کہ کھینچیاں کس طریقے سے پائپ کی کھینچیں بنائی گئی ہیں اسے تھوڑا سا کاؤس فیکٹر بنانے کے لیے نیچے جو ہے وہ چورس پائپ ہیں گول پائپ کی جگہ ہم چورس پائپ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اس کی سٹریندھ گول پائپ سے دگنی ہوتی ہے اور لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے لمبی لائف ہوتی ہے تو اس طرح کا شیڈ جو ہے وہ آپ کے فیکٹریوں کے لیے آپ کے ویر ہاؤسز کے لیے جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے اور بنانا چاہیے اس میں کسی قسم کا آپ کو ایکسرا جو سپورٹ ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں اکثر فیکٹریز جو کہ ٹین کی اور جی آئی کی اور لوہے کی چادر والی شیٹیں یوز کرتے ہیں وہ کچھ سال بعد گل جاتے ہیں پھر اس کی ٹریٹمنٹ اور ہیٹ کی وجہ سے اوپر ٹریٹمنٹ کرنے پڑتی ہے ٹرکش فائبر آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ شیٹ ہے جو کہ ہیٹ کو نیچے نہیں آنے دیتی ایک بہت اچھا کنڈکٹر ہے جس سے ہیٹ نیچے نہیں آتی تو آپ کا ٹیمپریچر جو ہے نیچے وہ اتنا نہیں بڑھتا جتنا لوہے کی آئیرن کی شیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو یہی آج کی ویڈیو تھی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد تھا کہ آپ کو اپنی ورکنگ دکھائی جا سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ